السلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائے چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں غریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کیا ہوں بہت ہی ایزی سی ریسپی جو کہ ہم ریڈی کرنے لگے ہیں وہ ہے جی سو جی کا کیک تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا میں نے لے لیا جی 2 ایک روم ٹمپریچر کے اور 4 ٹیبل سپون جی لیے میں نے شگر پاودر 4 ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کی اس میں اور اس کو ہم کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس اس کو زیادہ بیٹ کرنے کے بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کو انچالا یہ کیک آپ کا بنے گا بھی بہت ہی اچھا اور بہت ہی زیادہ لائک کریں گے سب اور اس کے علاوہ جی میں اس کی مکسنگ بہت اچھا طریقے سے کر رہی تھی اور پھر جی میں نے اس میں ایڈ کیا جی 1 ٹی سپون ورنیلہ ایسنٹ اس سے خوشبہ بہت ہی اچھی آتی ہے کیک میں اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بیکنگ پاوڈر 1 ٹی سپون اور اس کے لئے پھر ہم اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے سپون ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے جی ساپ کوئی چیز زیادہ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ جی پھر جی اس میں میں نے ایڈ کیا اور ٹیبل سپون بھر بھر کے آئل کا اور اس کے علاوہ اس کو پھر سے ہم کر لیں گے مکس اور جب یہ ہے میرا کیک راڈیو ہوا تھا بہت ہی ساپ تھا بہت ہی مزے دار تھا اور سب نے بہت ہی لائک کیا تھا بچوں نے خاص طور پر بہت پسند کیا تھا اس کے علاوہ جی یہ میدہ ڈال رہی ہوں میں اس میں 4 ٹیبل سپون میدہ گیا اور پھر سے جی اس کو کر لیا میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس اور کیونکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے پھر جی میرے پاس پڑھا ہوا تھا کافی بیٹر میں نے کہا اس سے میں کر کے دیکھتی اوپر نہیں اس سے بس کافی ٹھیک بن دیا یہ ہمارا تھا جی زیادہ میدہ اور جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے بس یہ ہو گیا فلاپ اس کے بعد پھر سے میں نے پکڑ لیا فوگ اس سے میں کرنے لگ گئی مکسنگ اور جی ون کپ میں نے ایڈ کیا اس میں سو جی کا اور یہ بس جی لاسٹ سٹیپ تھا ہمارا اس کے بعد ہم جی آپ چلتے ہیں میں نے ایک لیا بال سٹیل کا تھا اس پر میں نے آئل اچھے طریقے سے لگا لیا تاکہ کیک ہمارا آسانی سے نکل سکے اس میں سے اور اس میں جی آئل لگانے کے بعد ہم نے لے لیا جی ایک نان سٹیک کا پین اس کے اندر رکھ لیا میں نے سٹینڈ اور نمک ٹال کے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس میں ہم اس پاول سے ہم نکال کے ہم دوسرے پاول میں ہم نے شیفٹنگ کر لی ہوئی ہے اور اس میں اب تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیں گے اپنے حساب سے آپ جیسے آپ کو اچھی لگے آپ ویسی کر سکتے ہیں خیر مجھے کچھ اس طرح سے سمجھ جائے تو میں نے اسی طریقے سے آلمان لگا لیا اور اس کے علاوہ جی پھر دس منٹ ہو چکے تھے چلتے ہیں ہم اپنے پین کی طرف تو اس میں ہم نے رکھ دیا تھا جی کیگ تو یہ ذرا اس کا بیلنس ٹھیک نہیں تھا پھر میں نے سٹینڈ کیا جی تھوڑا شاہہ اُلٹا اور پھر اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے پیار رکھ دیا بال اور اس کے ساتھ ساتھ جی پھر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے کور کر کے پین تالیس منٹ کے لئے میڈیم لو پلیم پہ اور اس کو ہم نے ہولکو کر دینا ہے بلکل اچھے طریقے سے کور تاکہ سٹیم باہر نہ نکل سکے اور یہ دیکھے جی آنچ بھی ہمارے اور اس کے ساتھ ساتھ جی رہان آ گیا تھا ٹیوچن سے پڑھ کے میکہ رہان سرپرائز ہے آپ کے لئے جب اس نے دیکھا کیک تو رہان بہت زیادہ خوش ہو گیا ماما جان یہ کیا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں ان کا سرپرائز تھا نا آپ کے لئے بس تھوڑی اسی دیر ویٹ کر لو کیک ریڈی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دوں گی آپ کھانا اور رہان کا کیک دے کے موں میں پانی نہیں آیا جتنا کی آلمنٹ دے کے موں میں پانی آگیا تھا دیکھیں جی رہان کے بابا بیٹھے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور پینتالیس منٹ ہو چکے تھے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جس ٹیک اس میں ڈالی ہے تو بلکل صاف شفاف بہر آئی ہے اگر یہ بیکنا ہوا تھا ٹھیک طریقے سے تو یہ ہو جانے تھے جی سٹیک کے لئے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا کہ کلر چیک کر ایک اتنا خوبصورت اور بہت اچھے طریقے سے پکا ہوا اب ہم کر لیں گے جی اس کی کٹنگ اور ایک آلمنڈ ہو گیا تھا جی ایکسرا میں نے اس کو اتار لیا اور اس کا نیکسٹ والا سٹیپ ہے جی ہم نے لینا ہے پین اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی اور شوگر ایڈ کر دی ہم نے اس کا بنا لینا ہے شیرہ اور شیرہ بنانے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارا ہو رہا ہے شیرہ ریڈی اور شیرہ ریڈی کرنے کے بعد جی ہم نے موسٹ ایمپورٹنٹ اس سے ہمارا کیک اور بھی مزیدار ہونے والا ہے پھر جی ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اپنے کیک پہ اور کیک پہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر شیرہ اچھتری سے جذب ہو جائے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آکے پھر دیکھتے ہیں اس کی لوگ لے جی بیس منٹ ہو چکے تھے اور لوگ چیک کریں کتنے خوبصورت اور بہت مزیدار تھا کہ آپ گھر میں ضرور پنایے گا اور یہ بہت ہی صوب تھا بہت ہی مزیدار تھا اس کے علاوہ اگر آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اس کے بعد بچوں نے چیک کیا کہ تو رہان کو بہت پسند آیا تھا اور ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھایا یہاں پہ میرہ بھی کمنٹ پاس کر رہی تھی یہ دیکھیں کہتی ماما گوڈ اللہ حافظ